بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں ویزلین لے رہے ہیں اس کے ہم نے 2 ٹیبل سپون جو ہیں دو بھڑے چمچ یہ ہم ویزلین لے لیں گے ویزلین جو ہے یہ ہماری سکین کو نرم کرتی ہے اور ڈاگ سرکل کو جھے ہلکا کرتی ہے اور جلد کو بہت ہی نرم سوفٹ کر دیتی ہے اب ہم نے 1 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل لینا ہے اور کوکونٹ آئل جو ہے یہ بھی ہماری آنکھوں کے نیچے جو رنکلز پر بن جاتی ہیں ان کو یہ دور کرنے میں کوکونٹ آئل کام آتا ہے کوکونٹ آئل بہت ہی مفید ہے ہمارے سکین کے لیے ہمارے بالوں کے لیے تیسری چیز جو ہے یہ ہم اس میں آلیو آئل کا استعمال کریں گے آلیو آئل جو بھی ہے یہ ہماری سکین کو جتنی بھی اس میں ہماری پرابلمز ہیں ہمارے سکین کو اگر ہم یہ آلیو آئل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ پرابلمز ہماری کافی حد تک دور ہو جاتی ہیں اور یہ رنگلز کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے اس کا مساج کرنا تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون آلیو آئل کا استعمال کر رہے ہیں یہ میں نے ون ٹیبل سپون آلیو آئل ڈال دیا اس میں اب اس میں ڈالیں گے ہنی شہر جو ہے جلد کو بہت سوفٹ کرتا ہے مرائم کرتا ہے اور جریوں کو بھی یہ ہلکہ کرتا ہے تو اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون شہر ڈال دیتے ہیں تو اب ہم نے نیکس پروسیجر کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈبل بوئیلر میں ملٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک باؤل میں پانی ڈال کر اس کو ہلکہ سا یہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا باؤل جو ہے یہ میں اس کے اندر رکھ دوں گے اور اس کو اب ہم ملٹ ہونے دیں گے اس کو ساتھ ساتھ اس کو چمچھے لاتے جائیں گے تو یہ ہمارا یہ ملٹ ہو جائے گا یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ ملٹ ہو گیا فلیم کو بند کر دیں گے اس کو میں یہ بھائر نکال دیتی ہوں اور اس کو اب ہم کول ڈائن کر لیں گے اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ بیٹر سا یہ پیسی بن گئی ہے یہ ہماری اب تھنڈی ہو گئی ہے ون ٹیبل سپون ایلو ویرس جیل شامل کریں گے اور اس میں فائیو سے سکس ڈروپس جو ہیں یہ ہم ویٹیمن ای آئل کے ڈالیں گے یہ میں ویٹیمن ای کا کیپسل ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ویٹیمن ای کا آئل کھلا ہے بوٹل ہے یا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت یہ اور یہ سب سے جو اس کا بیسٹ فائدہ یہ ہے کہ یہ آنکھوں کے جو پفنیس ہے جو ہماری آنکھوں کے نیچے یہ خلقے سوچ جاتے ہیں ان پر ایسے بیگ سے بن جاتے ہیں یہ اس کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ہے یہ آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کو آپ نے بول گل اس کو سرکولیشن موشن میں اس کا آپ نے مساج کرنا ہے آنکھوں کے ازگیر پانچ منٹ کے لیے تو یہ آپ کی آنکھوں کو فریش کرے گی آنکھوں کی سکن کو فریش کرے گی اس کی پفنیس کو دور کرے گی اور آنکھوں کے ازگیر جو جھوری ہوتی ہیں اس کو یہ کم کرنے میں بہت مفید ہے اب اس کو ہم کسی کنٹینر میں ڈال لیں گے کس قدر خوبصورت یہ تیار ہو گئی ہے یہ آپ نے آنکھوں کے ازگیر اس طرح لگا کر سرکولیشن میں آپ نے مساج کرنے آنکھوں کے اردگیر آنکھوں کے اردگیر آپ نے اچھی طرح اس کا مساج کرنے تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے یہ آپ استعمال کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چنل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ہمارا کیسا لگا ہے پھر انشاءاللہ ملیں گے اس کو آپ ڈھک لیں بہت ہی اچھی آئی کریم یہ ہماری تیار ہوگئے یا آپ اس کو ساری رات کے لیے بھی لگا سکتے ہیں صبح اور ارود کر آپ آنکھوں کو واش کر لیں یا مساج کر کر آپ اس کو کسی رومال یا کسی کوٹن کے ساتھ آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو چلیں اجازت دیں اللہ حافظ